بسم اللہ الرحمن الرحیم نعیم بخاری صاحب نے جناب ایک پیغام بھیجا وہ میں آپ کو بتکھانا چاہوں گا اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا جناب سینیٹر اتزاز احسن صاحب سے اور اتزاز احسن صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کل جب عدالت میاں نواز شریف صاحب سے اور مریم بی بی سے کہتی ہے کہ آپ نے جو بھی بیانات دی ان پہ حلف اٹھائیں تو کیا وہ حلف اٹھائیں گے کیونکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حلف اٹھائیں عدالت کہہ سکتی ہے ان کو کہ وہ حلف اٹھائیں کیا وہ حلف اٹھائیں گے اپنے بیانات پر نمبر ون نمبر ٹو کل میاں نواز شریف صاحب کو اگر چودہ سال کی سزا ہو جاتی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی اس پہ میں بات کروں گا چودری اتزاز احسن صاحب سے اور عبرار الحق صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا نارے وال میں اس پہ کیا سچویشن آئندہ آنے والے دنوں میں بن سکتی ہے اور کراچی کی سچویشن تو آپ کے سامنے ہیں پانچ سال گزر گئے نہ لوگوں کو کراچی والوں کو پانی ملا نہ کچھرا اٹھا اور اب تو وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ناز بلوچ صاحبہ سے اور پہلے میں آپ کو وہ کلپ سنا دو جی جو میرے پروگرام کے لیے نعیم بخاری صاحب نے مجھے بھیجا اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے وہ سن لیجئے جی اور دھلن جن کو وہ اپنی بیگم کو دھلن کہتے ہیں وہ ان کی خدمت میں بھی مظروف ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھئے راندر صاحب تھانک یو فر کالنگ میں صرف یہ ارز کرنی تھی کہ ایک بہت سی باتیں فضول لکھلیں گے کہ کسی نے دھککہ دیا کسی نے یہ دھککہ شکری دیا میں سوہا ہوا تھا بھی جگایا گیا میں جانگا نہیں میں گر گیا تو چھوٹے لگنی تھی لگ گئی ہے علاج ہو چکا ہے کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے یہاں سرہ آرام سے کرتے ہیں تسلی سے کرتے ہیں اب تھوڑا سا ریشٹ ہے کیونکہ یہاں چار ریبز ٹوٹ گئی ہیں ان کو وقت لگتا ہے تین ہفتے لگتا ہے سیٹلونے کے لئے باقی نشان ہے یہ ٹھیک ہو رہے ہیں آنکھ تب بلکل بند ہو گئی تھی ٹھیک ہے ساکٹ بچا ہوا ہے so all is well کل انشاءاللہ باپس گھر آ جائیں گے تو آپ بھائی لگے رہے جو آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ جاری رکھیں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو سکتی ہے اور کتنی ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے جناب کہ کل کیا آپ میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہے حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ جو باتیں انہوں نے کی اس پہ وہ قائم ہے اور اس پہ حلف لیتے ہیں کیونکہ عدالت کل یہ کہہ سکتی انہیں کہ جو بھی وہ گفتگو یا بیانات دیتے رہے اس پہ حلف اٹھائیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو پھر کیا سیچویشن ہوگی اتضاد احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھ لیتے تینکیو ویری مچ فر جوائننگ می میاں نواز شریف صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے کتنی سزا ہو سکتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے دیکھیں نواز شریف صاحب سزا تو میرا خیال ہے اب نواز شریف بھی تسلیم کر لیا ہے اپنے ذہنی طور پر ذہنی طور پر کہ ان کو ہونا ہے اور اس کی وجہ ہے میری نگاہ میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ میاں صاحب نے کوئی اپنا اپنی صفائی کا موقف بیان ہی نہیں کیا ٹھیک بس یہ ہی کہہ دینا کہ جی مجھے اکامے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور میرے نام پہ یہ جائدات نہیں ہے اور تنخواہ بیٹک سے نہ لینے کی وجہ سے مجھے نائل قرار دے دیا ہے اور ایون فیلز اپارٹمنٹ میرے نام نہیں ہے ٹھیک یہ کوئی مبنانیہ نہیں ہے بلکل ہرگز کا کوئی صفائی ہے جی کیونکہ میاں صاحب یاد رکھیں میاں صاحب نے خود کا میاں صاحب کے اپنے الفاظ ہیں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو آدمی رشوت اور بدونوانی سے جائدات بناتا ہے وہ جائدات کو اپنے نام پہ ہی لگتا ٹھیک یہ میاں صاحب کا اپنا فیان صاحب کچھ ہی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ میاں نواز فریز کے نام پہ ایون فیلیٹس ہیں جو کہا جاتا رہا ہے کہ ان کے بچوں کے نام پہ ہیں اور بچہ بیٹا خود تسلیم کر چکا ہے حسین نواز چار انٹرویوز نے دیئے الحمدللہ 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 یہ فقیر نے خریدے الحمدللہ الحمدللہ یہ فقیر کے نام پہ ہیں وہ خود تسلیم کر چکے ہیں جی اگر ایک پٹواری کے بیٹے کے نام پانچ گھر ڈی اچے کے نکل آئے جی تو وہ نیپ پٹواری کو پکڑے گی بیٹے کو پکڑے گی پٹواری کو پکڑے گی پہلے پٹواری کو پکڑے گی گولڈر اف پبلک آفیس کو پکڑے گی بلکو ٹھیک یا مزیر آدم کے ڈی اچے تو چھوٹی سی چیز ہے ڈی اچے کے پانچ ہاؤز اس کے کوئی ڈیڑھ ارب پاؤنڈ کے یہ فلیٹس ہیں ڈی 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 ڈرب روپاؤں کے ڈی ڈرب روپاؤں کے یہ فلیٹس ہیں ڈی ڈی مالک ساپ جب برباد ہو گیا ہم یہاں ڈی نیشنلائز ہو گیا اتفاق جو فاؤنڈری تھی ڈی نیشنلائز ہو گئی مالک ساپ نے انیسو اٹھ ایتر میں جا کے لگائی ایک بل ڈبائی میں وہ سٹیل میں جب ہم دوزار پانچ میں دوزار میں ہوئے جلا وطن اپنی مرضی سے تو پھر وہ بیچ کے اور اس کی کچھ مشینری ہم نے لے جا کے اور عزیزیاں مل میں لگائی جتے میں عزیزیاں مل پھر وہ بیچ کے عزیزیاں مل بیچ کے اتنا منافع مل گیا ہمیں منافع بھی تھا اور ہم نے یہ فلیٹ بھی خرید لیے اب رانہ صاحب ایک بات یقینی ہے میرے خیال میں کہ کوئی بوریوں میں رکھ کے وہ پیسہ تو پاؤنڈ نہیں لے کے گئے ہوں گے وان پوائنٹ فائیو میلین پاؤنڈ کے یہ گنے آپ جنہ آپ ویسٹ منسٹر بینک کے مینیجر آپ پگڑلی سرکلز کی براؤنڈ کے آپ یہ گنے اور ہمارے نام پروپٹی کر دیں یہ سیلر بیٹھا ہے یہ میں بیٹھا ہوں یہ کسی ریکارڈیڈ ٹرانزیکشن کے ذریعے پیسے گئے ہوں گے اور ریکارڈیڈ ٹرانزیکشن آج کال تو یہ ہوتا ہے کہ کلک ایک بینک سے ہو تو دس ہزار میل دور اسی وقت کلک کر کے وہ دوسرے بینک میں پیسے چلے جاتے ہیں کلک ہوتا ہے اور وہ انٹری ہوتی ہے اس بینک میں ڈیبٹ اس میں کریڈٹ وہ تک آپ نے نہیں پیش کی تو سزا تو آپ کو اب میرے خیال پہ پہلے سے علم تھا انکوں کے سزا ہونی ہے ٹھیک ہے اب یہ کام کہاں آگے ہیں چوئی صاحب کتنی ہو سکتی ہے سزا تو چودہ سال بھی ہو سکتی ہے اچھا جی جی منی لانڈرنگ ہے ٹھیک ہے نیب کے تحت سیکشن نائن کی سزا ہے تو چوئی صاحب منی لانڈرنگ لگ جاتی ہے ان پہ ان پہ لگ جاتا ہے منی لانڈرنگ ان پہ اور اس کے بعد سزا ہو جاتی ہے تو جو باہر جائداد ہے وہ بھی کنفسکیٹ ہوگی یا اس کا کیا ہوگا جی ساری جائداد ساری جائداد پاکستان میں بھی باہر ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ پریشانی ان کو یہ ایک تو یہ ہے دوسری زیادہ پریشانی جو اس وقت ان کو آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیس بہت ہی اہم مرحلے میں جا رہا ہے سب سے اہم ترین مرحلے میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نے جو کچھ پیش کرنا تھا وہ اچھا برا انہوں نے پیش کر دیا ٹھیک ہے اب نواز شریف کی باری ہے یہ چیوز کرنے کی کہ وہ ویٹنس باکس میں جانے کو تیار ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا بیان ہوگا دفعہ تین سو بیالیس ذابطہ فوجداری کے تاہر سیکشن تری فارٹی ٹو اف ڈی کرنیل پروسیجر کورٹ ٹھیک ہے اس میں وہ اپنی صفائی کا موقف پیش کریں گے اگر چاہے تو ساری منی ٹریل پیش کریں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ سب باتیں کیا حلفیاں بیان کرنے کو تیار ہیں یہ پوچھا جائے گا آپ تیار ہیں کہ آپ نے جو موقف بھی لیا ہے غلط یا صحیح یہ حلفیاں حلف اٹھا کے اس پہ بات کر لیں ٹھیک ہے تو یہ چائنس اب ان کے لیے بڑی دشوار ہوگی ٹھیک اگر وہ کہتے ہیں کہ میں حلف لے کے اور بات کرتا ہوں اور بیان کرتا ہوں تو ان پہ جیرا ہوگی جیرا کی اجازت مل جائے گی پروسیکیوٹر کو پروسیکیوٹر ان کے سامنے رکھے گا تین تقریریں ان کی دو خطاب قومی اسیمبلی میں کیا ہوا اور ان سے کنفرنٹ کرے گا کہ یہ کتری خط کا آپ نے ان میں ذکر کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے یہ آفٹر فارٹ ہے تو ان کی جرہ کافی کافی جرہ ہو سکتی ہے یہی فیس کرنا پڑے گا مریم بی بی کو بھی کہ کیا وہ حلفن بیان اپنی موقف کا دے سکتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں دیں گے حلفن تو ایک شور پڑ جائے گا ساری قوم میں کے لیے وہ نیہ صاحب بھاگ گیا نکل گیا دیکھو جی حلف اٹھانے کو تیار نہیں تھے باتیں بڑی کرتے ہیں پر ان کو حلفیا بیان کرنے کو تیار نہیں ہوئے حلف اٹھانے کو تیار نہیں ہوئے کیونکہ جرہ ہونی تھی اس کے بعد ٹھیک اور اگر مریم بی بی حلف اٹھا لیتی ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو سب سے پہلا ہے تو سوال یہ ہوگا کہ یہ آپ نے سنا پچھا کو یہ کہا اور آج آپ کہ میری جائداد نہ پاکستان میں ہے نہ باہر ہے اور اب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی اور وہ یہ انٹرویو وہ چل رہا تھا میں نے اگر مریم بی دیکھا ہے کہ میری ایک ارب پچانویں کروڑ روپیا جائداد ہے تو یہ سنا پچھا کے انٹرویو کے بعد اور آج تک یہ اتنی کس طرح من گئی کتنا ٹیکس دیا اس پر آپ نے آپ کو پانچ ہزار پر ٹیکس دیتی آئیں ٹھیک ٹھیک تو ان کے لیے پھر وہ کیلیبری فارٹ والی جو ایک جال ساندھی ہے وہ بھی سامنے آئے گی اس پہ اگر حلفان اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی تو یہ بڑا ہوگا یہ چلے گا کہ اپنی بیان کو حلفیاں بیان دینے کو سیار نہ ہوئی نہ مریم بھی نہ نواز شریف تو اس کا مطلب یہ حلفیاں بیان دیتے ہیں تو ان کی اگر حلفیاں بیان دیتے ہیں تو اس کی دیرا ہوگی سو اس کا مطلب یہ ہوا چوئی صاحب کہ ان کو سزائیں ہونی ہیں اور میاں صاحب کو چودہ سال سزا ہو سکتی ہے اور یہ اس میں کیونکہ اونس ان پہ تھا انہوں نے خود بتانا تھا اور تقریریں بھی کر چکے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ تقریریں کریں اور بتائیں کہ جناب ہمارے پر سب کچھ موجود ہے میرے خیال میں ان کے اپنوں نے ان کو مشورہ دیئے تھے کہ دست دیو کچھ نہیں ہوندہ جی بات یہ تقریریں جائے گی انہوں نے وزیر داخلہ ان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ اٹھارہ پیس سال سے ان کی ملکیت ہے ان کے وزیر خارجہ وہ کہہ چکے ہیں یہ کیا بات ہے یہ تو ان کی ملکیت ہے اور پرانی ملکیت ہے بیس سال سے ملکیت ہے انیس سو ترانوے چورانوے میں لیویں ان کے جو صدیق الفاروق ہیں وہ کہہ چکے ہیں بیغم صاحبہ کہہ چکی ہیں سن دو ہزار میں گارڈین کو انٹرویو میں جو کبھی ڈرائی نہیں ہوا یہ چیزیں تو یہ سیٹویشن فر دیم چوہج صاحب یہ سیریس سیٹویشن فر دیم یہ سیریس سیٹویشن یہ ہے جو اس وقت سب سے نادک مرلہ آ رہا ہے کہ ان کو ساری قوم کے سامنے اپنے بیان کی صداقت میں حلف لینے کا آپشن دیا جائے گا کہ آپ حلفیہ اپنے بیان کی صداقت کو حلفیہ اڈاپٹ کریں اور یہ اگر آپشن لیتے ہیں تو مشکل میں آتے ہیں نہیں لیتے ہیں تو مشکل میں آتے ہیں صحیح کہہ جودہ برار الحق صاحب گو کے ان کے مخالف الیکشن لڑتے آئے ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا جیسٹر شو کیا اور انہوں نے کہا جناب کے ہر قسم کی ان کو فیسلیٹی پروائیڈ کرنے کے لیے وہ خود حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب احسن اقبال صاحب کے لیے میں خود حاضر ہوں کوئی فیسلیٹی ان کو چاہیے ہو علاج معالجے کے لیے میں وہاں پہ حاضر حاضر خدمت جناب ابرار الحق صاحب آپ کا بہت اچھا جیسٹر تھا اور آپ نے جو ایکسٹینڈ کیا آئی مست اپریشیٹ اور سب اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو وٹ اگزیکٹلی ہیپنڈ جی اوور دیئر نمبر وان نمبر ٹو احسن اقبال صاحب جو ہے اللہ صحت دے ان کو لیکن کیا وجوہات کیا ہیں جس طریقے سے یہ پہلے جوتا اور جوتے کے بعد جناب پھر گالی گلوچ اور گالم گلوچ کے بعد جناب اب گولی یہ مسئلہ کہاں پہ جا کے رکھیں گا ابرار صاحب بسم اللہ الرحمن 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 صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے دعوت دی سب سے پہلے تو میں خود اس کی پہلے بھی اگرچہ میں مضمت کر چکا ہوں ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں اس واقعے کی مضمت اور سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتی یہ تو اپنے جو ڈس اگریمنٹس ہوتی ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے فام و تفہیم کے ساتھ اس پروسس کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس لیے یہ جو جس نے بھی قدم اٹھایا اور یہ جو معاملہ ہوا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور آنے والے چونکہ الیکشنز دوہزار اٹھارہ میں قریب ہیں اس لیے یقیناً ایک اور زیادہ کنسرن والی بات ہے ایسن صاحب کو بلکل آپ نے درست فرمایا میں نے دعوت دی تھی کہ سٹیٹ آف دی آرٹ فسیلٹی آپ کے اپنی آپ کے شہر میں دور سٹرپ پہ موجود ہے اگر آپ وہ چاہیں تو آپ وہ ضرور سے انجوائے کر سکتے ہیں میں بھی وہاں پہ جتنے بھی پروفیسر صاحبان ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ بھی ہے لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ لاہور تشریف لے ہیں تو ایک تو میں ان کی مضامت کرتا ہوں دوسرا آپ نے اس کی وجہ کے حوالے سے بات کی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا بات یہ ہے کہ جب تک ہم روٹ کاؤز کو اڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک ان واقعات کی روک تھام مشکل ہو جائے گی بہت سار لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اور میرا کوئی کلپ چلا رہے ہیں پرانا کہ آپ نے کہا تھا حسن صاحب کو کہ یہ نہ کہیں لوگ اشتہال میں آ سکتے ہیں فلان میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف میں نے نہیں کہا تھا یہ بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہزبین اور میرے بڑے اچھے وہ پیارے دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں عشق رسول بھی ہیں جو میاں صاحب کے داماد ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا اور کیونکہ ان کو وہ سمجھ گئے تھے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کیا ہیں اب دیکھیں وہ بات ان کی درست ہے یا نہیں درست اس سے کتا نظر ایک سیاسی ورکر جو ہے وہ آنے والے حالات اور اپنے جو ووٹر سپورٹرز یا عوام ہیں ان کے اندر پلنے والے جذبات سے واقف ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز اور اپنے بیانات دیتا ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کی زندگی بچا کے رکھی ہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا خطرے کی والی بات تھی گولی تو کچھ بھی نہیں دیکھتی The question arises کہ یہ تو چلے ایک بہت ناخشکوار واقعہ جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا جتنا کرنیم کیا جائے کم ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر میں کہتا ہوں ان کو صحت اطاع فرمایا احسن اقبال صاحب کو بٹ آگے جو آنے والے دن ہے بیس پچیس روز بعد تو حکومت نہیں ہوگی اس کے بعد الیکشن کمپین جو زور و شور سے شروع ہو جائیں گی اور اپنے عروج پہ ہوں گی تو پھر وہاں پہ آپ کے ایریے میں کیا وہاں پہ سیٹویشن بنے گی How will this الیکشن کمپین go on جی اور will it be like you know no الیکشن کمپین from like پی ایم ایل این موشہ صاحب میں کوئی اس کے بارے میں predict تو نہیں کر سکتا کہ اس وقت تک کیا صورتحال ہوگی لیکن جب تک لوگوں کے جذبات کو آپ normalize نہیں کرتے تو اس طرح کے واقعات کا دوبارہ ہو جانا کوئی اچمپین کی بات نہیں یہ الیکشن تو پھر ہم سب کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے لئے ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد ملیں جو اگر گلتی ہوئی ہے اس کی معافی مانگیں report ہے اس کو شائع کریں کیونکہ یہ ایک situation ہے ہم نہیں کہتے کہ کسی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے قانون ہم تو کہتے ہیں state کی responsibility ہے لیکن آنکھیں بند کرنے سے ایک بلی چلی جائے گی یہ سوچنا بھی مناسب نہیں ہے اچھا چلیں یہ تو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو report تھی وہ اس کو شائع کر دینا چاہیے تھا اس میں delay نہیں نہیں کرنا چاہیے تھا but اب کیا ہو سکتا ہے what can happen now اب اس کو آگے کیسے how should the government how should the state and how should the coming caretaker setup should go about it سب کی security تاکہ رکھی جائے اللہ معاف کرے کوئی ایسا incident دوبارہ نہ ہو کسی جگہ پر پاکستان میں سو اس کے لیے آپ کیا suggest کرتے ہیں جن لوگوں کا قصور تھا اس حوالے سے ان کو منظر عام پہ لاتے ہیں وہ معافی مانگیں جس طرح کا بھی معاملہ یا ان کو کوئی سزا دینی ہے جو بھی کرنا ہے وہ ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ جذبات کو ٹھنڈا کیا جا سکے اور اس کے بعد یہ بیٹھیں آپس میں اور جتنے علماء کرام ہیں ان کو ان کے ساتھ مشاورت کریں اور پھر اوورال ان کے ساتھ بات کریں کہ بھائی ایک سیاسی پروسس ہے اس میں بعض گلتیاں ہو جاتی ہیں ان کو اگنور کیا جائے اور پھر یہ سلسلہ جائے وہ آگے چلے گا آپ کے کیا سیچویشن ہے ہلکے کے اندر آپ کی کیا سیچویشن کیا بن سکتی ہے آپ کے کتنے پرسنٹ چانسز ہے آپ کے سیٹ لینے کے چانسز کتنے پرسنٹ ہے آپ کے نبو بشیر صاحب میرا جو الیکشن پشلی بار بھی ہوا تھا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پانچ چھ ہزار کے ووٹ سے در ادھر والا معاملہ تھا یا میں جیت گیا تھا یا احسن صاحب جیت گئے اس کا ان کو نقصان اس حوالے سے بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چیئر مین بنا لیا جو انہوں نے وعدہ کسی اور کے ساتھ کیا تھا تو ناروال کی تاریخ میں ہے کہ اس طرح کی غلطی جس نے بھی کیا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کا الیکٹ ہونا مشکل رہا ہے صرف آج کے دن بارہ نون لیگ کے چیئر مین جو ہیں وہ ٹوٹ کے ہمارے پاس آئے ہیں تو میں سمتا ہوں ان کے کون کون سے لوگ ہیں ابرار صاحب اس میں نام لینا پسند کریں گے اس میں ابھی تو مجھے ان کے نام بھی اس لیے یاد نہیں ہے کہ یہ حلقہ پہلے ہمارے حلقے میں شامل نہیں تھا یہ احسن صاحب نے جیریمنڈرنگ کرا کے تو وہ حلقہ جس کو وہ اپنی سٹرنٹ سمجھ رہے تھے اس کو ہمارے حلقے میں شامل کرا لیا تھا کہ ان کو ان کے خیال میں وہاں سے زیادہ ووٹ ملے گا اور اس میں ان کا اپنا گاؤں بھی شامل ہے میرے گاؤں کو انہوں نے اس میں سے کارٹ کے باہر نکال دیا اس کے باوجود ان کے نئے حلقے سے جنہوں نے شامل کرایا یہ وہ لوگ ہیں بارہ چیئرمن جنہوں نے آرش شمولی اختیار کیے اس کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس چیئرمن ہیں وہ اکیس کے قریب تو ہمارے آلیڈی چیئرمن وہاں سے جیتے تھے تو اوورال دیکھا جائے اگر اس لحاظ سے ہماری برادری جٹ برادری جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے احسن صاحب کے مقابلے میں اور جو نیشنل سطح پہ بھی سیاست ہو رہی ہے اور لوگوں کے سامنے جو ان کے انکشافات ہوئے ہیں اس سے بھی ایک بہت ہی برا نون لیڈ کی پوزیشن ہے اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا گراف بہت اوپر ہے اور اس لیے پی ٹی آئی اور میرا گراف جو ہے الحمدللہ وہاں پہ اس وقت کافی لیڈ کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آرہا ہے اور یہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی بھی تھی اور یہ آئے دن وہاں پہ باوجود اس کے کہ انٹیئر منسٹری کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا وقت نکال نکال کے بار بار ناروال میں جا کے اکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتواریوں کو ساتھ ملاتے ہیں اپنے انٹیئر منسٹری کی وجہ سے حسادزہ کرام کو لے آتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں وہ بکلا ہے تھوڑا سی بکلاہٹ کا شکار ہیں اور چونکہ پچھلے دن صدر صاحب کو بلایا تو میں بڑا حسرہ تھا انہوں نے ایک پیپر جو ہے وہ فلوٹ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی ساتھ کرام اور سٹوڈنٹس ہیں ان کی حاضری لگے گی وہاں پہ گراؤنڈ میں تو سب نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے سو لوگوں کو پل کرنے میں بھی بڑی دکت ان کو پیش آ رہی ہے تو یہ سارے انڈیکیٹرز یہی ہیں علامات ہیں کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ خاصی خراب نظر آتی ہے اور انہوں نے کام وہاں پہ کافی کھائے ہیں لیکن انفورشنیٹلی وہ جو کام ہیں وہ عوام پہ بڑا روشنی ڈال دیں کیونکہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور پڑے زور و شور سے یہ گفتگو جاری ہے کہ جناب شاید پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی ہے اور اب حالات جو ہیں وہ قدر بہتر ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اور نیب نے بھی کئی کیسز سردخانے میں ان کو ڈال دیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف جو کیسز تھے ان کو سردخانے میں ڈال دیا ہے پیپلز پارٹی کی اگر ایگریمنٹ ہوا یا اگر کوئی انڈسٹیننگ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو what were the terms and conditions I don't expect کہ مجھے exact terms and conditions پتا چلیں گی لیکن میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک ایسی خاتون جو کہ بہت آتسٹیننگ پرفارمنس ہے ان کی اور پیپلز پارٹی کے لیے اور وہ شاید کچھ بتا دے تو maybe we get a clue out of it اور اس پہ نون لیگ والے بھی بہت اعتراض کر رہے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں جناب کہ پیپلز پارٹی پہ نیب نے ہوتی ہے نہ پوچھ گچھ ہوتی ہے سو اگر یہ ساری باتیں دیکھی جائے اور جلسہ بھی ایک بارہ تاریخ کا کراچی میں آ رہا ہے جہاں پہ ایک ٹائے پڑھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی کہ اسی جگہ پہ دونوں جلسہ کرنا چاہتے ہیں سو یہ دونوں چیزیں جو ہے میں سامنے رکھنا چاہوں گا ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ناز بلوچ صاحبہ تینکیو بری مچ فر جوائننگ می جے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانو صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈسگری بیٹس سٹیٹمنٹ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب سارے ناز کے کیسز پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے بند کر دیئے گئے ہیں ان کو سردخانے میں رال دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ناز کی وچ ہنڈنگ کا شکار بنتی رہی ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آسیم پچھلے دو سالوں سے جس طرح سے تمام کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں جو کیسز کا سامنا اوپن جو کیسز ہیں جو چل میں ٹرائل ہے وہ تو کیسز کو پیپلز پارٹی اوپن نہیں پیس کر دی ہے جن کیسز پہ ریلیف دیا ہے لوگوں کو تو وہ کیسز الپتہ پھر تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا بالکل اسی طرح جس طرح بارہ سال آسیم پنیز عزاری صاحب کے اوپر جو کیسز چلائے گئے جھوٹے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کا سامنا انہوں نے کیا اور بات میں عدالتوں نے انہی کیسز کے اوپر ان کے حق میں فیصلت بنائیا اور پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی تو پیپلز پارٹی کے اوپر جو یہ الزام دالتے ہیں چیزیں جو ہے نون لیگ کے ستارے ان کے کیاپ میں ڈلتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں بیک دور اپنے تعلقات ہمیشہ اپنے ذات کے لئے استعمال کرتے ہیں پیپلز پارٹی is a ڈیموکراتک پولیٹیکل پارٹی and yes when we talk about this let me clarify one thing کہ پیپلز پارٹی اداروں کا اعترام کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کو بھی یہی پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہمارے جو especially when we talk about the army تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ پچھلے دنوں میں جو اس statement میں نے لیگران کی سنی دوسری پارٹی اس کے کہ جی 2013 میں نیمیہ صاحب کو آرمی نے جتایا اس قسم کے statement جو پی ٹی آئی کی جانب سے آئے بہت افسوسناک statement ہے کیونکہ آرمی کا بہت بڑا positive role رہا ہے ضربے عزب میں especially کراچی جیسے شہر کو جہاں اتنی افرا تفریح اور خون اور قطل و خون غارب تھا آج اس شہر میں سب کا سانس ہم لے رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا role ہے ضربے عزب کا اور overall پاکستان میں امن کر جو اتنا بڑا credit ہماری آرمی کو جاتا ہے تو ایسے موقع پر ایسے statement دینا اور آرمی کو political issues کے اندر involve کرنا میں سمجھ نہیں ہوں ایک negative politics ہے اس قسم کی politics نہیں ہونی چاہیے تو people's party is the staunch believer of democracy ہم عوام کے کندوں پہ چڑھ کے آئیں گے پہلے بھی عوام کے کندوں پہ آئے تھے اب بھی عوام کے کندوں پہ آئیں گے لیکن اداروں کا احترام ساتھ میں کرتے ہوئے اچھا جہاں تعلق ہے عاصف زرداری صاحب کا تو عاصف زرداری صاحب کی تو بہت درست ہے کہ انہوں نے جتنی پی کاٹنی تھی وہ تو کاٹ لی انہوں نے اور جتنا انہوں نے جیل کاٹنی تھی وہ بھی کاٹ لی اور اس کے بعد انہیں کلین چٹ بھی مل گی but now the issue is differently now the issue is کہ یہاں پہ people's party کے لوگوں کے پاس بھی کئی لوگوں کے پاس اقامیں موجود ہیں جبکہ noon league کے کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو کاموں کی نظر ہو چکے ہیں so اگر دیکھا جائے comparison کیا جائے کاموں کا کسی نے ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا number one number two آپ جو بات کر رہی ہیں about armed forces بالکل ٹھیک بات ہے the armed forces کی وجہ سے ہی کراچی میں آمن آیا ہے rangers کی وجہ سے ہی آمن آیا ہے but اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو relief ہے as such عوام کو کراچی کے لوگوں کو یا سندھ کے لوگوں کو وہ as such نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا پچھلے پانچ سالوں میں جہاں پہ پانی وہاں پہ نہیں ہے بجلی وہاں پہ نہیں ہے اور there are like so many multiple issues which are cropping up جو کہ کسی وقت بھی مزید crop up ہو سکتے ہیں so کیا relief کیا دیا آپ نے کراچی کے عوام کو کوئی relief تو کوئی نہیں دیا تو کراچی specific تو کراچی کی politics میں آپ کو جب بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ کراچی میں جو امن واپس restore ہوا ہے اس کا credit ہم دیتے ہیں اپنی راروں کو ہم دیتے ہیں my point is کہ کیا relief masses کو کیا دیا what we want is کہ اس وقت جو issues ہیں کراچی کے especially جو load chiding کا issue ہے اس پر نیپرا بھی اپنا تمام جو ہے statement record تمام اپنی observations دے چکی ہے کہ وفاق ہمیں energy crisis سے باہر نکالنے میں مدد نہیں کر رہی وزیراعظم کو چیف منسٹر صاحب نے خط بھی لکھا اور ان کو بتایا کہ کراچی چونکہ ایک حد ہے تجارت کا مرکس ہے سمپل چیزیں یہ ہیں کہ عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کراچی کے لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ چیف منسٹر نے خط لکھا یا پرائیم منسٹر نے خط لکھا کراچی کے لوگوں کو بجلی نہیں ملی کراچی کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پانی کے لیے تو انہوں نے اس فیڈل گورنمنٹ کی طرف تو نہیں دیکھنا نا کراچی کے پہلے آپ نے بجلی کا کہا میں بجلی کا ریسپونڈ آپ کو کر دوں کہ کراچی کے لوگ باشاور ہیں سیاسی طور پر سمجھ گوش رکھتے ہیں اور کراچی کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بجلی کا جو وعدہ میاں صاحب نے کہا کہ چھائے مہینے میں ان کے بھائی نے کہا نام بدل دینا پھر ایک سال میں نام بدل دینا تو کتنے نام ہم بدل دیں کراچی میں پھر پانی کا جو مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ واتر بورٹ کے جو معاملات ہیں یہ جتنے بھی معاملات رہیں یہاں پہ میئر ہیں ایم کیو ایم کے ایم کی ایم پاکستان کے میئر جو موجود ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں وسیل مختل ساتھ کے کچھرا اٹھانا بھی ان کا کام نہیں ہے پانی کے مسائل اور جو بھی بلیاتی جو معاملات ہیں ان کے اوپر سے وہ اپنے آپ کو فائرگل تحصیل اگر سمجھتے ہیں تو اسیفہ دے دیں ان کے ہاتھ میں تو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سیفہ کیوں نہیں دیتے بجٹ ملتا ہے فنڈ ملتے ہیں وہ سارا کھا جاتے ہیں حضم بھی ہو جاتا ہے وہ بجٹ اور اس کے بعد عوام پہ نہیں لگتا اب آپ دیکھیں کہ جب سے ہمیں ایم کی یہ جو دہشت زدہ سیاست سے ریلیف ملا ہے کراچی کو تو کراچی میں دیولپمنٹ کا کام آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کتنا تیزی سے کر رہی ہے یہاں کام بھی ہو رہا ہے ہمارے ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لیاکت آباد میں ٹینکی گراؤنڈ کے جلسے نے اتنا باکلا ہاتھ کا شکار ایم کی ایم کو کر دیا کہ ایم کی ایم جو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی وہ سب اکھٹے ہو کر بھی ایک جلسہ ہمارے مقابلے میں نہیں کر سکے تو یہ وہ ایسے ایم کی ایم والے کچھ اور کہتے آپ کے جلسے کے بارے میں نہیں ایم کی ایم والے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو سارے مہادی ایم کی ایم والے یہ کہتے جی کہ آپ کا جلسہ جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا وہ اس میں کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے وہ تو اپنے جلسے کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے ان کے بہت لوگ آگے جی یہ بڑی ایک انٹریسٹنگ گفتگو ہے کیونکہ ایم کراچی ہے